ہائی گائیز اسلام علیکم ویلکم بیکٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہو آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہو امید کرتی ہو سب کچھ ٹیک ہو سیف ہو کش ہو اور سب اپنے اپنی نماز اور عبادت میں لگے ہوگے اپنی دعائیں قبول کروا رہے ہوگے اللہ کو منا رہے ہوگے آئی ہوپس ہو ایسی ہوکہ اللہ کو منا ہوگے اللہ کو راضی کروگے تب ہی آپ اپنی لائف میں سکسیسفل رہو گے تو میرا تو یہی ماننا ہے اور میں یہی ابھی موٹو لے کے چل رہی ہوں کی وہ راضی تو سب کچھ راضی تو جیس اللہ کو منا ہو تو ابھی وہ بج رہے ہیں صبح کے بعد آج میری کوئی فلائٹ نہیں ہے بات میں اٹھی ہوں میں اٹھی ہوں مطلب جنرلی میں تاجت کے لئے اٹھی ہوں ایوری ڈی جیسا بھی جو بھی ٹائمنگ رہتا ہے تو ابھی اٹھی ہوں بات میرا ولوگ بنانے کا جو مقصد ہے مطلب جو ہے ریزن وہ یہ ہے کہ ابھی تاجت کی نماز پڑھنے کے بعد میں سہری کرنے والی ہوں تو میں نے نیت کیا تھا کہ منت ایسے کی تھی کہ اگر میں کوئی ممبئی بیس مل جاتا ہے تو میں دو روزے رکھوں گے سیم ممی نے بھی ایسی کیا تھا اور ممی نے کہا تین روزے کا شاید کچھ تو ہے تو میں دو رکھوں گے تو میں نے ڈیسائیٹ کیا کہ میری آج اکل جیسے کی چھٹی ہے تو میں نے وہ ہی ڈیسائیٹ کیا کہ میں آج اور کل رکھ لیتی ہوں اس کے بعد کھانا بھی کھلانا ہے میں نے بولا تھا تو میں نے ایک مسجد میں ایسے پچھے لوگیں ہوں تو کھانا کھلاؤں گی میں نے ایسا منت کی تھی تو دعا تو الہمدلہ سے قبول ہو گئی میری ممبئی بھی آگئی ہوں تو ابھی میں تاجت پڑھ لیتی ہوں اور پھر سہری کا نکلے نیچے چلتے اور میں آپ کو دکھاتے ہوں ممی اور میں کیسے سہری کر رہے تو بس یہی دعا رہے گی کہ اللہ ممی اور میرے دونوں کے روزے کو اللہ قبول کرے ہمارے جو نیت ہے روزے رکھنے کے اللہ اس نیت کو قبول کرے بس دعا میں یاد رکھو آپ لوگ اور اگر دعا آپ کی قبول ہو رہی ہے تو ماشاء اللہ سے کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا کہ آپ لوگ نے وظیفہ کیا اور آپ کی دعا بھی قبول ہو رہی ہے مجھے قولم دلالہ سے جیسے میں نے بتایا آئے ہیں مجھے تین چال لوگ کے میسیجز انسٹا اور اس پہ یوٹیوب پہ کہ انہوں نے وظیفہ کیا بارہ دن کا یا بدی اللہ زائبے والا اور ان کی دعا ہے الحمدللہ سے قبول ہوئے تو ماشاء اللہ تو بس اب بھی دعا کرو اور میں زیادہ ٹائم نیویز کروں گی نماز پڑھ لیتی ہو اور تاجد پڑھ لیتی ہو بکرز مجھے تاجد کی نماز پڑھنا ہے سلاتِ حضرت پڑھنا ہے اور تین ویتر جو میں ایشا میں پینڈنگ رکھتی ہو وہ میں تاجد میں تین ویتر پڑھتی بکرز اس کا سواب بہت اچھا ہے تو وہ پڑھ کے پی سہری کانے نیچے چلتے ہیں دن فضل پڑھ کے ہم سو جائیں گے باقی کا جو بھی رہے گا آپ بولو میرے ویلوگ میں دیکھئے سو چلو پڑھ لیتے ہیں سو ہم لوگ سہری کر رہے ہیں ابھی ممی اور میں ممی بھی میرے ساتھ رکھ رہے ہیں ممی کے تین روزے اور میں نے دو روزے بولا تھا میں نے دو روزے ہے ابھی ہم لوگ انڈا ہے رائس ہے وہ کل کی دال رکھی تھی وہ کھا رہے ہیں ہم لوگ ابھی اچھے پاس تھوڑی سی چائے پہ لیں گے چلو آپ بیاو اور کرو ہمارے ساتھ سہل اور ایکسپیرینس کرو کیسا فیل ہوگا دیسمبر میں روزے رکھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے کیا بولتے ہیں ہم نے ہم نے فل نیندو ہے نیندو ہے لگ رہے تاجد پڑھ دی ہاں تاجد پڑھ کے آزان ہو جائے گی ہم سے فٹا فٹ کرتے چلو تو ہو چکا ہے فضر کا وقت ابھی سہری تو ہو گئی ہے ہم لوگ کی علمدلہ سے فضر کا آزان بھی ہو رہی ہے فضر کی نماز پڑھیں گے دعائیں پڑھیں گے فضر کی اس کے بعد سو جائیں گے تو آج میری چھوٹی ہے اور پھر کل بھی چھوٹی ہے اس لیے چھوٹی کے دن ہی میرے روزے جو ہے وہ مطلب میں کر لوں اور کیونکہ پی پتہ نہیں پھر آگے پھر آگے پھر آئے پڑھو کیونکہ پسا جمعہ بھی ہے تو اور اچھا ہے جمعہ کا دن بھی ہے اور فضر میں بھی برکت ہے رسک میں برکت ہوگی فضر کی سنت و نماز فضر کی جب سنت و نماز فرض نماز کے بیچ میں سبحان اللہ حمدی سبحان اللہ حظیم استقفیر اللہ پڑھو ایک تصویر پڑھو مطلب اتنی رسک میں برکت ہوگی کہاں سے رسک آئے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا تو پڑھ لیتے ہم بھی نماز دعا میں یاد رکھو اور اللہ میری روزے کو قبول کرے میں تو ابھی نہیں ہے تو اللہ وہی تھا کہ یہاں پہ آجاؤں مومبئی بھی روزہ رکھو تو اللہ میرے اور میری ممی کے دونوں کے روزے کو قبول عطا فرمائے تو چلو نماز پڑھ لیتے ہو چکا ہے نیکسٹ ڈے اور جیسے کہ میں نے بتایا جمعہ ہے تو جمعہ کی نماز بھی ہم لوگ کی جسٹ ابھی ہوئی ہے نماز سب پڑھ کے ہم نے کوئی بیٹھے روزہ تو بلکل معلوم نہیں پڑھا ممی توہر کو روزہ معلوم پڑھ رہا ہے ممی کو بھی روزہ معلوم نہیں پڑھ رہا ہے تو آج کا دن بھی آلماوز یسی نکل ہی گیا ہے کل کا دن بھی نکل ہی جائے گا اس کے بعد پھر سے فلائٹ ہے منڈے کو اور اس کے بعد ہے میرا پھر میری فلائٹ ہے بینگلور کی جہاں پہ میرا بینگلور میں لے ہو رہا ہے آج میں واپس رکھنے والی ایک دن بینگلور آ رہیوں میں پھر سے بینگلور پیچھا نہیں چھوٹے ہیں بینگلور سے ناتا ہو گیا ناتا جوڑ گیا میرا جو میرا بینگلور جو ہے میرا پیچھا نہیں چھوٹ رہا ہے یس ایس ایسا ہی کچھ ہے تو ابھی بھائی میرے بھائی اور اببہ لوگ بھی کھانا کھانے بیٹیں گے اس کے بعد ہے تھوڑا جانا ہے ادھر چیزیں ہے تھوڑی کرنی ہے تو میں دیکھتی ہوں بلوگ میں ہوگا تو میں چھوٹ کے لئے جو ڈرائیوئنگ اس کے پاس بھی جانا ہے گاڑی والے کے پاس بھی جانا ہے لائسنس بھی بات کرنے تو ہے وہ سب چیزیں دیکھو میں آپ کو دکھاتی ہوں میں دکھا دے دیوں اب میں کر رہی ہوں افتاری کی تیاری میں ایکشلی گئی تھی بھار سامان لانے کے لئے باٹ وہ انٹی جو ہے مطلب ہوئی پردے والی دو پٹے والی میں کرنے کے لئے دیتی بھار روزے کا سامان لانے کے لئے جو جانٹی ہے وہ تھوڑا مطلب پردے والی اسے میں بلوگ نہیں شوٹ گیا اچھا ہے لگتا ہے کہ سبتہ مطلب ہوت کرنے کا شوٹ کر کے اسی لئے تو میں ابھی بناتی ہوں تھوڑا بہت لئے ایوپر تھوڑا بہت اور مطلب ایڈ کر دی ٹھیک چکن نگت سکرنے بھی ہے تو تھوڑا کھائیں گے لوگ بھی سکرن بھی ہے زین بھی ہے تو یہ نگت سوڑا میں نے توا اچھا گرم کرنے رکھ دیا اور یہ ساں ریڈی میٹ ہے تو نورمل سناک کے لئے بھی لے کے جا ستے لگن کبھی فلائٹس پہ لے کے چلے جاتی سکرنے یا زین کام پہ لے کے چلے جاتے تو اچھا بھی رہتا ہے مطلب لے کے جانے کے لئے تو یہ ہو گئے لگ دوسرے اس پر میں نے رکھا ہے ریڈی میٹ ہے تو ہاں پہ میں نے تیل کرنے رکھا تھے تو اس کو بھی میں نے رکھ دیا ریڈی میٹ ہے زیادہ ریڈی میٹ ہے وہ اگدام مجھے میرے آبن پہ کیوں گیا یہ ہے ہمارا افتار کا سامان انار ہے یہاں پہ یہ کٹلیٹ ہے چکن کبیس ہے اور یہ پیری پیری ہم نے تھوڑا ایٹ کر دیا ہے فروٹس تھوڑے باقی مجھے پول آؤٹ کر دیا گیا میرے آف سے مجھے پول آؤٹ کیا پیسہ ملے گا مجھے پول آؤٹ تو پیسہ ملتا ہے تو یہ میرے ممی آرہی مجھے چونے کے لئے کتنی انجھے لیکن پیچھے صبح کے پاس بزرے اور ممی آئی چونے دو میں لانڈ کر چکی مجھے دو سیکٹر دیا میں نے ایکشل ان کو بولا کہ مجھے دو سیکٹر دو چار سیکٹر بہت تم ہو جائے گا ایک آف کے دن تم کام کر رہو سب سے پہلا تو اپسہم بھی گھر پہ بھی کچھ ایسا آنے والا جب آپ کو بھی پتہ چلنے والا بہت جلدی تو اس کے لئے مجھے بھاگ دوڑ بھی کرنی ہے کرنے والا تو کوئی نہیں نا ہمی تو یس اور تو مجھے دو سیکٹر دو اور باقی سے کل پتہ وہی جو بھی فلائٹس تو بھیکٹو بھیک فلائٹس سے بانگورل دے ہو اور ہے میرا تو ابھی بھیک آئیو پر مجھے پتہ ہے میں جانا ہے مجھے نماز پڑھنا ہے اور بھڑا بہت کام بھی کرنا ہے بھڑکا بھی سونے تو ملنے والا ہے نہیں تو اگر شام کو شام کو اندار وہی رات کو ہوگا تو جلدی سو جاؤں گی ایک ہی روزہ ملا مجھے پڑھنے کے لئے ایک اور روزہ ہے میں چاہتی تو رکھ سکتی فلائٹس میں ممی بولی کہ نہیں تو ایک کام کر تو اپن دور ساتھ میں رکھیں گے تو جب واپس چھوٹی رہے گی تو رہت ہی نماز پڑھیں کچھ نہیں بندرت کی روزہ ہے تو میں نے دیسائیڈ کیا کہ ابھی ابھی آئے گی چھوٹی تو میں اور ممی ساتھ میں رکھ لیں گے روزہ ایک پچھا میرا ممی کا دو بچہ تو ٹھیک ہے اچھا گیا روزہ لمداللہ کل کا ایسا کچھ ایسا کچھ پیاس نہیں بھوکنے کچھ نہیں بکہ نیت اور دل صاف ہے تو ایسا کچھ لگتا ہے اپنے کو اور آئے گا جو بھی روزہ اس کو ایک اور ولوگ بنا دیں وہ بھی دیکھ لینا ہم دیکھ لیں کہ انکیز ہم اپنے ریکویس کر رہے ہیں کہ آپ آف کے دن تو دیں گے بس کچھ پیسا رہتا ہے وہ پیسا ہمیں دیتے ہیں اتنا ملے گا تو آپ کو کرنا ہے اوکے اتنا امان ملے گا اگر آپ آف کے دن کام کرو تو اینیویز گائز تو میں یہ vlog جو ہے وہ یہ ہی انکرت ہوں اور میں آپ کو بلکی بہت جل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پاک بس نکل رہو تب تک اپنے چانل کو لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو اور اگر لائک ویڈیو ویڈیو اللہ رہیز ٹھیک کر